السلام علیکم سیکنڈ ڈیر اکنامس کے تمام سٹورنٹس کو میں بشامدیت کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی خیلیت سے ہوں گے اور آپ کے دھر بار والے بھی یہ مولک مرز کورونا جو پھیلا ہوئے اس سے محفوظ ہوں گے تو بیٹا آپ لوگوں کو سب سے پہلے تو میں مبارک بات اس جب بات کی دیتا ہوں کہ آپ لوگ سیکنڈ ڈیر میں پرموٹ ہو گئے ہیں اور جس کا سیکنڈ ڈیر میں پرموٹ ہو چکے ہیں تو اب آپ نے کہا سیکنڈ ڈیر کے پیپر دینے ہیں صرف فرسٹ ڈیر کے پیپر نہیں دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس سیکنڈ ڈیر کے صرف سبجیکٹس کے لیے کلائیجر کے دیے جائیں گے نہ کہ فرسٹ ڈیر کے لیے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے جناصف سیکنڈ ڈیر کے پیپر دینے آیا ہے تو فرسٹ ڈیر کے نمبر کان سے آئیں گے ہمارے تو اس کے لیے بیٹا آپ کے جاتا ہے کہ جتنی آپ محنت کر کے سیکنڈ ڈیر میں جتنے اچھے نمبر ملیں گے اتنے ہی آپ کے فرسٹ ڈیر کے نمبر کاؤنٹ ہو جائیں گے تو یہ آپ سب کے لیے ایک نادر موقع ہے کہ آپ تمام سٹوڈنٹس کے محنت کریں اور سیکنڈ ڈیر میں جتنے اچھے نمبر لیں گے اتنے ہی اچھے نمبر آپ کے فرس ٹیئر میں کاؤنٹ ہوں گے اور اوورال آپ کے اچھی پوزشن تو میرے اکنامکس کے لیاتے سے ہماری جو سیکنڈیئر کی اکنامکس ہے تو وہ بانسبت آسان ہے جو کہ فرس ٹیئر کی تھی کیونکہ فرس ٹیئر میں بیٹا تھی اور دوسرا کیا ہے ڈائیگرامز وغیرہ زیادہ تھی تو اس میں غلطی کے چانسز زیادہ تو ہماری سیکنڈیئر کی اکنامکس میں ایسا نہیں ہے بلکہ اس میں بہت کم ڈائیگرامز ہیں اور اس میں جو ٹاپکس ہیں وہ ہماری رول مرہ لیٹڈ ہیں کہ ہم اگر دیکھیں تھوڑا سا غور کریں تو ہم حملی زندگی میں بھی یہ ٹاپکس ہمیں بہت زیادہ یسر ہوں گے ہمیں نظر آ رہے ہوں گے تو جس کی ویسے ہمیں یہ کہہ تو بیٹا اس کا جو ہمارا پیپر کا سٹائل ہے سیم وہی ہے جو فرس ٹیئر کی وہ کس طرح میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں بیٹا ہمارا جو فرس ٹیئر کا جو پیپر تھا اس میں کیا تھا کہ ٹوانٹین نمبر کے ایم سی کیوز تھے ٹیفٹین نمبر کا شورٹ پویسنز آتے تھے اور ٹھارٹین نمبر کے تھے تو فرس ٹیئر میں بھی سیم ایسے ہی ہے تو اس میں کیا ہے کہ آپ لوگوں نے اسی طرح ہی وہ تیاری کرنی ہے جو کہ آپ کی فرس ٹیئر کی تھی ٹوانٹین نمبر ایم سی کیوز کے ففٹین نمبر شورٹ پویسن کے اور شورٹ پویسن میں بھی آگے تین جوز ہوں گے تو پہلے دوسرے اور دوسرے سے ہٹ ہٹ شورٹ پویسن کرنے ہیں اور تیسرے سے آپ نے کیا ہے نو سوال شورٹ پویسن کرنے ہیں جبکہ لانگ پویسن میں اسی طرح آپ فائیو لائنگ پویسن دیے جائیں گے تو تین آپ نے اس میں کرنے ہو گیا تو اس میں بیٹا آپ کا کل سو نمبر کا پیپر ہے تو اس میں ہوگا کیا کہ آپ کے پاس سو نمبر کا پیپر ہے تو اس میں آپ کے جو فرس ٹیئر کی گنامکس تھی اس میں کیا ہے صرف اور صرف وہ ہمارے پاس جوزی معاشیات تھی جبکہ اس میں سیکنڈیئر میں ہمارے پاس کیا جوزی معاشیات کے ساتھ کلی معاشیات تھی سیکنڈیئر میں کلی معاشیات پلس پاکستان اکنامکس ہے جس میں پاکستان کی اکانمی کے متعلق بتایا گیا ہے کہ پاکستان کی اکانمی کیا ہے اس میں کس طرح کے مسائل ہیں اور ہم اس میں ہمارا اس میں جو ڈی بی کیا ہے ہمارے ٹیکسز کے متعلق ہمارے اور دوسرے زراعت اور سنت کے متعلق کہ ان کے کیا مسائل ہیں ان کو کس طرح حل کیا جا سکتا ہے اور ہم کس طرح پاکستان کو ایک اچھا مل بنا سکتے ہیں بیٹا آپ سامنے اس پہ پیج پر دیکھ رہے ہیں کہ میں نے ایم سی پیوز کے نیچے ٹونٹی نمبر شارٹ کرسن کے نیچے ففٹی نمبر اور لانگ کرسن کے ترٹی ہیں تو اس طرح ہمارے پاس کیا ہے کل سو نمبر تو نیچے دو ٹاپک لکھے ہیں کلی معاشیات پاکستانی کنامیس تو کلی معاشیات میں بیٹا ہمارے پاس کیا ہے کلی معاشیات کے مختلف قسم کے ٹاپکس ہیں جو ہم اس میں بقاعدہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کون کون سے ہیں وہ آپ جناب صاحب ہم پڑھیں گے اور نیچے اس کے ساتھ پاکستان اکنامکس ہے اس میں صرف پاکستان کے متعلق کلی معاشیات میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اوورال یہ جو نظریات پوری دنیا کے متعلق ہوتے ہیں جبکہ پاکستان میں اکانومی میں اکنامکس میں ہم صرف پاکستان کے متعلق پڑھیں گے کہ پاکستان کی اکنامکس کیسی ہے پاکستان کی معیشت میں کون کون سے شعبے ہیں کون سے ان میں مسائل آ رہے ہیں اور کس طرح ہم ان مسائل کو کیا حل کر سکتے ہیں تو یہ تمام اس میں ہمارے لیے بہت ایزی ہے بیٹا اس میں ہم اگر چاہیں تو تھوڑی سی محنت کر کر بہت اچھے نمبر لے سکتے ہیں بیٹا یہ آپ ہم اپنی بک کا دیکھ رہے ہیں جس میں تمام چپٹرز کی فیرست دی گئی ہے تو اس میں پہلے پانچ چپٹر جو ہیں قومی آمدنی زہر بینک سرکاری مالیات بین الاقوامی تجارت یہ کلی معاشیات کے ٹوپک ہیں اس کے بعد سس چپٹر سے لے کر تھرٹین چپٹر تک یہ کہہ یہ پاکستان اکانمی کے متعلق ہے کہ پاکستان میں یہ قومی آمد پہلے تو پاکستان کی معیشت کا تعرف یعنی اس میں ہم کون کون سے چوبے ہیں کن کن چوبوں کا پاکستان کی قومی آمدنی میں کتنا حصہ ہے اسی طرح پھر کیا ہے قومی آمدنی کے متعلق پاکستان کی قومی آمدنی کے ایسے پاکستان کی معاشی ترقی اور منصوبہ بندی اور دوسرے اس کے ٹاپک سے ہیں تو یہ کیا بہت آسان ٹاپک سے ہیں روز مرہ تعلق ہماری زندگی میں ان کا بہت گیرا تعلق ہے اگر ہم تھوڑی سی میند کریں تو بہت اچھے نمبر لے سکتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بک کے متعلق سٹوڈنٹس کہیں گے سر بک کون سی لینی ہے تو بیٹا آپ نے وہی بک لینی ہے جو لاسٹ یئر آپ نے پڑھی تھی تو اس میں آپ اس کی سیکنڈیر کی بک لے لیں اور اس میں بقاعدہ آپ کو اس میں کوشش کریں کہ نیو ایڈیشن لیں تاکہ اس میں جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ اپ ڈیٹڈ ہوتا ہے تو اس میں بیٹا ہوگا یہ ہے کہ میں آپ کو ویڈیوز بنا کر اپنے لیکچز کی جیوٹیوب چینل جو کے ڈی جی ڈی سی مقدوم رشید کے نام سے ہے اس پر افلوڈ کر دوں گا آپ نے کرنا اور اس کا جو لنک ہے وہ میں جو وڈس ایپ گروپ ہے اس میں شیئر کر دیں آپ نے کرنا کیا ہوگا جس طرح ہی آپ کو ویڈیو اپنے شیئر جس طرح ہی اپنے وڈس ایپ گروپ میں میں شیئر کروں گا تو آپ کیا کریں گے اس میں اس کو اس کو لنک لنک کو کلک کریں گے اور وہ ویڈیو ہماری جی ڈی سی مقدوم رشید کالج کی کھل جائے گی آپ اس کو پڑھیں اس کو لیکچر کو سنیں اور بک کو ساتھ رکھیں کیوں جب تک آپ بک ساتھ نہیں رکھیں گے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی تو اس میں یہ ہوگا کہ اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو آپ کیا کریں آپ جناسہ مجھ سے میرا رابطہ نمبر میں اپنے وڈس ایپ گروپ میں شیئر کر دوں گا اس میں مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اس پر کوئی بھی اگر کوئی مسئلہ آتا ہے بھائی آپ مجھ سے کسی وقت بھی پوچھ سکتے ہیں کہ سر یہ ایشو آ رہا ہے تو اس میں ہم کس طرح اس کو سوال کرتے ہیں تو میں اپنی پور پور کوشش کروں گا کہ ایک تو ویڈیو ایسی بنے کہ جس سے آپ کو بات سانی سمجھ آ رہے اور دوسرا یہ ہے کہ اگر تب بھی سمجھ نہیں آتی تو میں آپ کو کہہ کوشش اپنا میرے موبائل نمبر پہ آپ رابطہ کر کر اس میں آپ مجھ سے دوبارہ اس سے پتہ کر سکتے ہیں کہ سر یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تو میں انشاءاللہ وہ بات آپ کو سمجھا دوں گا تو اس میں بیٹا انشاءاللہ آج یہ صرف چھوٹا سا انٹروڈیکشن تھا کہ ہماری ایکنامکس کیا ہے کس طرح ہم نے تو ڈیلی میں اس کو نیکس جو ہماری ویڈیو ہوگی اس میں ہم اپنا کوشش کروں گا اس طریقے سے میں اس ویڈیو کو بناوں کہ آپ لوگوں کو زیادہ زیادہ سمجھیں تو بیٹا اس میں جو ایک کلی معاشیات کا چھوٹا ساتھ آ روح میں آج آپ کو بتا رہتا ہوں کہ کلی ہم نے جوزوی معاشیات پڑھی تھی جوزوی معاشیات میں ہم کیا کرتے ہیں معیشت کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں دیکھتے ہیں مثال کے طور پر طلب ہے رسد ہے فرم ہے منڈی کا توازن وغیرہ اس طرح کے ٹاپکس آپ نے پڑھے ہیں وہ کیا ہے چھوٹے لیول مایکرو یعنی چھوٹے پیمانے پر چیزوں کو دیکھا جاتا تھا تو انیس سو تیس تک یہ نظریات بہت مشہور تھے جوزوی معاشیات کے لیکن انیس سو تیس میں ایک کیا ہوا امریکہ سے ایک معاشی بوران شروع ہوا اور وہ پوری دنیا میں پھیل گیا تو جس کی وجہ سے جو جوزوی معاشیات کے نظریات ہے سب سے بڑا نظریہ ہے کہ طلب رسد اپنی طلب خود پیدا کرتی ہے وہ فیل ہو گیا کیوں ہوا کہ چیزیں بن بکے رہنے لگیں کہ کیونکہ انہوں نے یہ تھا کہ آجرین کو یہ بتایا کہ آپ صرف چیزیں پیدا کریں تو خود بہت وہ بکنے لگ جائے تو لیکن جس طرح جس طرح چیزیں پیدا ہوئی تو آگے جو سٹاکس تھے وہ بڑھتے کہ چیزوں کی سیل کم تھی تو نتیجہ تن کیا ہوا کہ وہ جناب سب اس میں فیکٹریز کو اپنی پڑکشن ختم کرنی پڑی بند کرنی پڑی اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ملک میں بے روزگاری دنیا میں بے روزگاری انتہا کو پہنچ گئی چیزیں بن بکے رہنے لگی چیزوں کی سیل نہیں ہو رہی تھی پرائس لیول بہت زیادہ ڈاؤن ہو گیا تو اس کی وجہ سے جو نظریات تھے اور جس طرح نظریہ مقدار ذر ہے کہ اگر آپ ذر کی رسط کو ڈبل کر دیں گے تو قیمتیں ڈبل اور ذر کی رسط کو ہاف کر دیں گے تو قیمتیں ہاف ہو دیں گے تو یہ نظریات بھی سارے کے سارے فیل ہو گئے تو پھر لارڈ پروفیسر کین سامنے آئے اور انہوں نے آکے جزوی معاشیات کی بات کی تو ساری ہو گیا کلی معاشیات کی بنیاد ہے انہوں نے کہا ٹھیک ہے جزوی معاشیات اپنی جگہ لیکن آپ کو جب تک ایز ای ہول ایکانوی کو نہیں دیکھیں گے تو آپ کو اپنے مسائل کا سمجھ نہیں آگی اس کی چھوٹی سی بیٹا مثال کہ ہم کہتے ہیں جی کہ جناب سب کیا ہو رہا ہے کہ ایک شخص بجت کر رہا ہے یہ ایک اچھی بات ہے لیکن تمام ملک کے لوگ چیزیں بجت شروع کر دیں تو کیا ہوگا بجت کرنے کا نتیجہ ہے تو یہ نکلے گا کہ جناب آپ کی چیزیں نہیں بکیں گے تو نتیجہ دن کیا ہے آپ کی معیشت کے لیے ایک چیز اچھی ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ کلی طور پر یعنی معیشت کو بڑے بڑے مجموعوں میں دیکھیں یعنی ایک شخص کی آمدنی نہیں پورے ملک کی آمدنی دیکھیں ایک سیکٹر کی ایک کسی ایک شخص کی سرمایہ کاری نہیں پورے ملک کی سرمایہ کاری دیکھیں ایک شخص کی آمدنی نہیں پورے ملک کی آمدنی دیکھیں آپ مجموعی طلب کو مجموعی رسط کو شرح سود درامداد برامداد کو دیکھیں تو اس سے آپ کی معیشت کو کیا ہے صحیح مسائل کا جو مسائل ہیں ان کا صحیح طور پر اور دوسرا جو ہمارے کلاسیکل ماہرین معاشیات تھے وہ کہتے ہیں وہ حکومت کی انٹرفیرنس کے خلاف تھے یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے ہاں پر حکومت میں کوئی کام نہیں کہ وہ ملیں جلائے یا وہ جناسہ فیکٹرییں جلائے یا وہ کوئی ایسے کام نہیں تو وہ یعنی کوئی قیمت کا تائین کرنا تو وہ کہتے تھے کہ حکومت کا کام ہے سردوں کی افاظت کرنا ملکہ نومان قائم کرنا قانون سازی کرنا اکنام اس کے جتنے بھی فیصلیں وہ طلب اور رسط کے تحت ہوئے جبکہ کلی معاشیات کے جبانی تھے انہوں نے اس کی خالفت کیوں کہ نہیں کہ حکومت کا انٹرفیر لازمی ہونا چاہیے کیونکہ حکومت کے پاس ایک تو وسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں اور دوسرے ذرائع اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ صحیح طور پر کیونکہ جزئی معاشیات میں ایک شخص اپنے متعلق زیادہ سکتا ہے جبکہ کلی معاشیات میں پورے ملک کے متعلق سوچا جاتا ہے تھاکہ کہ کس طرح ہم اس کو اپنے اکانومی کو تمام لوگوں کے لئے بہتر کر سکے تو انیس سو تیس کے بعد یہ ہماری کلی معاشیات کی نیاد رکھی گئی اور جس میں آج کل ہمارے جو بہت سارے ٹاپکس ہیں وہ اسی سے لیٹھ ہیں تو بیٹا انشاءاللہ نیکس جو لیکچر ہوگا وہ بہتر ہمارا جو ٹاپک ہیں ہمارے جو سب سے پہلے ہمارا چپٹر ہے قومی آمدنی اس کا ہوگا تو آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ رائے مہربانی اپنی بکس لے لیں کیوں؟ جب تک بک نہیں ہوگی آپ کیا ہے؟ اپنا لیکچر تیار کرتے ہیں اللہ حافظ